بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد محمد زمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں تو مطروں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ سیکشن جس میں موجود ہیں یہ خاتے جناب فریش گائیوں کا جن کو بچہ دیئے ہوئے کم و بیش کسی کو دس دن کسی کو پندرہ دن کسی کو پانچ دن کسی کو چھ دن ڈاڑھ ساب اے بھی نوٹ کرو اے چٹی جڑی ہے اے چٹی جڑی جان دی پہی ہے اے والی یہ دارڈ صاحب کو نشان دی کر رہے ہیں جو کمزور گائی ہیں جن کو سپیشل پروٹوکول کرنا ہے تاکہ جامور اپنی صحیح پر قرار رکھ سکیں آج آپ کو ان کا پورا معینہ کرواتے ہیں کہ ان جاموروں کے حیوانے کیسے بنیں ایک چیز بتا رہے ہیں کہ ان جاموروں کی تیاری میں سترہ سو رپے کی پیڑی جو ہے روزانہ کی ہوئی ہے آپ لوگ سے بھی ترخواست ہے یہ اتنا سا اس کا دودھ کتنا درہ چیک کریں کتنا دودھ ہے اس کا اس ٹائم کتنا دودھ ہے ہاں جی یہ اس وقت چالی سے بے آلیس کلو دودھ کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ پینٹنگ کر رہی ہے شدید گرمی کا شکار ہے اس کا حیوانہ چیک کر لیں سید کمزور ہے جامور دودھ زیادہ دے رہا پینٹنگ کر رہا ہے اور پتا رہا ہے کہ میں پوری خوراک نہیں لے رہا اس کی ایک وجہ گرمی بھی ہے تو یہاں پہ اس کو سپیشل سپورٹیل کیر میں رکھیں گے تاکہ جامور مزید کمزور نہ ہو ایک چیز بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی جامور کھڑے ہیں ان کے حیوانے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ہی ہے ان کے بچے جو ہیں ان کے جو میلز ہیں یہاں پر موجود ہیں یہ ڈاٹر اسامہ صاحب موجود ہیں ڈاٹر صاحب آپ کا نمبر دے رہا ہوں لوگ آپ سے رابطہ کریں گے یہ بچے سستے سستے کر کے نکالنے والی بات کریں فارمرز کو دیں آپ لوگو ان کو جو ہے فارمر کو دیں تاکہ وہ جا کے اپنے فارم پہ بریڈنگ میلز کے طور پہ ان کی تیاری کریں یہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ کیجز میں رکھ دئیے گئے ہیں اور انشاءاللہ حول عزیز اس کی بڑی سپیشل کیر ہے آپ لوگ بھی بچوں کو رکھیں اور بریڈنگ کے لیے اپنے فارم پہ دو بچے رکھیں ہم نے بھی اپنے فارم پہ جو بچے کیپ کرنے ہیں وہ ان میں سے کیپ کر لی ہیں لیکن ہمیں دور چاہیے بکایا جو ہے ہماری فارم کی کنزمشن سے زیادہ ہیں وہ آپ کے لیے ویلیبن آپ پہ چیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو نابی علی ریڈ فریزن ہے اس کا ایوانہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ جتنا بھی گروپ کھڑا ہے اس گروپ کی جو ایوریز ہے تھرٹی پلاس ہے تیس لیٹر سے زیادہ دوت دے رہی ہیں ڈچ گئی ہیں پیور ڈچ ابھی آپ کو باقی دکھاتے ہیں ایک جنور میں نے یہاں پہ دیکھا مجھے بہت پسندہ ہے میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کو بھی دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ بھی دیکھیں انجوائے کریں یہ دیکھیں تنا بھی یہ دو جنور ایک پرلا ایک کتر والا یہ دونوں کے دونوں جنور جو ہیں ماشاءاللہ 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 صحت کے حوالے سے زبردست دودھ کے حوالے سے زبردست اور یہ انشاءاللہ حلاللہ اللہ کی زیادہ نے چاہا تو چلتی کبن بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں تنا بھ کبن ہے کونسی والی دونوں کبن ہیں تو یہ فریش گروپ میں کیا کر رہی ہیں دودھ جائے دے رہی ہیں دیکھیں دارٹ صاحب بتا رہے ہیں یہ ایک ایسی انٹرسنگ بات ہے کہ یہ دونوں کے دونوں گئیں ہیں دارٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ کبن ہیں لیکن چونکہ ان کے نیچے دودھ زیادہ ہے اس لیے فریش گروپ کے ساتھ موجیں اڑا رہی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ فارم پہ جگہ تھوڑی ہے اس لیے ہائی جیلٹر تو فریش گروپ میں اکٹھا رکھنا پڑتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے اگر ہمارے پاس جگہ زیادہ ہو اور ہم پارٹیشن کر سکتے ہو تو ہائی جیلٹر گروپ کو علیہرہ کر دیں اور فریش گروپ کو علیہرہ کر دیں زیرے زمین پانی کا بڑا ایشو ہے یہ جسے گہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ زیرے زمین پانی نہیں ہے اس لیے ان کو شاور دینے کے لیے ہمارے پاس مناسب پانی نہیں ہوتا اور جس فرح سے یہ جامور بچارے پوری گھر میں پینٹنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ دودھ کی پیداوار یہ ہمیں دیے جا رہے ہیں یہ ان کی میرمانی ہے یہ جناب دیکھیں اور آپ یہ چیز چیک کریں کہ یہ ہیوانے جو ہیں یہ فل گرمی کے اندر پینٹنگ کرنے کے باوجود ماشاءاللہ یہ ہیوانے ہیں آپ ان کا دودھ کی پیداوار دیکھ سکتے ہیں انہی جاموروں کے بچے ہیں یہ والے یہ بچے انہی جاموروں کے ہیں تو آپ ان کو پریڈنگ میل کے طور پر کیپ کر سکتے ہیں آپ کو مزا آئے گا انجوائے کریں گے آپ لے جناب علی اس طفعہ انشاءاللہ فارم پر ہماری پر پلان یہ ہے کہ وہ جامور جو تھرڈ لیکٹیشن میں آگئے ہیں ان کو نارمل سیمن رکھ کے گبن کریں گے اور وہ جامور جو پہلے دوسرے سوئے گئے ہیں یا وہ جامور جو بچیاں ہیں ان کو سیکس سیمن کا استعمال کیا جائے گا تو جامور کی خوراک جو ہے وہ ساری کی ساری بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو ایک اور چیز بتا رہے ہیں یہ گروپ جس کی میں آپ کو سہر کر آ رہا ہوں اس کی پر ڈے فیڈنگ کاسٹ بائی سو روپے ہے یہ بائی سو روپے کا روگ ان سے کھاتی ہیں دودھ کی پہلا بار ان کی تقریباً تیس سے پتیس لیٹر ان کی ایوریج ہے اگر آپ تیس لیٹر بھی لگا لیں موٹا موٹا ساپ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ اس وقت جو دودھ کا ریٹ ان کو مل رہا ہے وہ ایوریج ایک سو چالیس ہے تو بیالی سو کا دودھا دائر سب اس کو پکڑ لیں یار یہ بیٹھ جا نہیں ہے اس سے پہلے کے بیٹھے اس کو پینیا سٹارڈ کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کمزور ہے اور اس کے لیے سپیشل پروٹوکل کر دیں کوئی شاورنگ اس کے لیے سپیشل کر دیں کھرنی پہ جا کے کوئی انٹرنیل آگیا کریں کچھ کریں اس کا یار یہ بیٹھ جا نہیں ہے یہی ٹائم ہے جامور کو پکڑ لیا جائے بجائے اس کے کہ جب یہ کل ڈاؤنر ہو جائے گی تو پھر یہ سپانس نہیں دے گی کیونکہ بڑا جامور ہے آج اس پوائنٹ پہ اس کو قابو کر لیا جائے تو یہ انشاءاللہ نہ ڈاؤنر ہوگی اور دودھ بھی آگے اچھا دے گی ایک اوکھا ٹائم رہ گیا صرف ایک مینہ ایک مہینے کے بعد گرمی دور ہو جانی ہے آج سپٹیمبر کی دو تاریخ ہے اور دو تاریخ کمیں آپ اٹھائیس دن جمع کر لیں اٹھائیس دن کے بعد انشاءاللہ حول عزیز گرمی جو ہے اس کا قلعہ کمہ ہو جائے گا پھر یہ جامور انشاءاللہ خوراک کی انٹیک بھی بہتر کر لیں گے پروڈکشن بھی اپنے بڑھا لیں گے تو بیالیس سو کا دودھ دے رہے ہیں جناب اور جو خوراک ان پر لگ رہی ہے بائیس سو رپے لگ رہی ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ آج کل فارم پر سروائیول کرنے کے لیے اچھا دودھ کا پیداوار ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھیں پورا سال پورا سال کسی بھی وقت جون جولائی اگست سپٹمبر آپ کی دودھ کی ایوریج بیس سے نیچے نہیں آنی شاہیے سردیوں میں اٹھائیس و نتیس پہ جا رہے ہوں اور گرمی میں بیس سے نیچے نہیں آنی شاہیے آپ انشاءاللہ سروائیول آپ کا اچھا ہوگا آپ انچائے کریں گے لیکن اگر کسی لمحے گرمی کے موسم میں آپ کی ایوریج ٹوٹ کے بارہ تیرہ چودہ پہ آگئی خوراک کا آپ نے دھیان نہ دیا اور آپ نے ان چینوں کا خیال نہ کیا تو پھر بیرے بھائیو آپ کے لیے شدید مشکلات کا سامنہ ہے یہ بات میری یاد رکھے گا اس فارم پہ جس کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں راؤنڈ دیئر جو ہے یہاں پہ ٹوئنٹی سے اوپر کی ایوریج رہتی ہے ابھی جولائی کے مہینے میں کچھ ٹائم کے لیے ساڑھے انیس انیس پہ آبریج گئی تھی لیکن الحمدللہ آج کی جو آبریج ہے پورے فارم کی تقریباً ساڑھے بائیس سے ٹائیس لیٹر کی ہے زیادہ تر جامور کپن ہیں فریش کاؤرز کی آبریج ہے وہ ٹیس لیٹر سے اوپر ہے امید ہے کہ انشاءاللہ جب ستوئے پڑ جائیں گے تو نویمبر دیسمبر کے آج پاس اٹھائیس ستائیس اٹھائیس اس کی آبریج جو ہے انشاءاللہ مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ آپ کے سامنے ہم نے پورا کا پورا آنائلسس کر دیا آپ کو جامور دکھا دیئے ان کی تیاری دکھا دی ان کی صحت دکھا دی ان کے حیوانے دکھا دیئے ان کی خوراک کا خرچہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ان کے بچے دکھا دیئے بچے جو ہیں مشہاللہ یہ مہنگے مہنگے سیمن کی پیداوار ہے ہلکا سیمن یہاں پر نہیں لگایا جاتا یہاں پر سیمن جو ہے وہ ٹاپ کلاس کا ہی لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ مشین لکنگ ہو رہی ہے اور سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے یہ سامنے ملک میٹر لگے ہوئے ہیں ہر جامور کا ریکارڈ یہاں پر نوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے دیکھیں وہ کافی لکھی رہی ہے کافی پر دودھ نوڈ کیا جاتا ہے بعد میں شام کو سوٹ ویر پر اپڈیٹ کر کیا جاتا ہے یہاں پہ ہر جامور کا ریکارڈ آپ کو دودھ سمیت ملے گا کتنے دیر تک جامور نے دودھ دیا کتنا دودھ دیا توٹل پروڈکشن کیا تھی بچیا کتنی ہے سیمن کونسا ہے کتنے سٹراغ لگے گبن کرنے کے لیے سارا کا سارا ٹیٹا یہاں پر موجود ہے جنابی علی آپ لوگ کا سبھی مزارش ہے کہ جاموروں پہ محنت کریں اور اچھے جامور پروڈیوز کریں ہماری مجبوری ہے اگر ہمارے پاس یہ پینٹنگ آئیشو نہ ہو اگر ہمارے پاس یہاں پہ پانی کی فراوانی ہو اگر ان جاموروں کو ہم شاور دے سکتے ہوں جتنے شاور ہم فیصلہ باد میں گئیوں کو دیتے ہیں تو یقین کریں دو سے تین لٹر کا دودھ کا ایفریج کا فرق یہاں پر نکل آئے گا بڑے آرام سے اب آپ دیکھیں یہ جامور کس قدر پینٹنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں تو اتنی پینٹنگ کے ساتھ جو ہے یہ اس کی انٹیک ڈیفنیٹلی جو ہے وہ ڈیسٹرب ہوگی فراک اتنی سے نہیں لے سکے گا جتنی اس کو لینی چاہیے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اس کا ایوانہ دیکھیں آپ اس برد اس کے نیچے تقریباً پچیس سے تیس لٹر دودھ موجود ہے لیکن اگر فراک کھائے گا تو مزید دودھ کی بیتری آ جائے گی یہ پرابلم ہے اس پرابلم کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے لیکن ان کی میر بانی یہ ہے کہ ایک سپائری نہیں ہے الحمدللہ یہ گزارہ کر گئی ہے الحمدللہ ہیوانے ٹاکڑا پہ ہیں آٹر ڈیپٹ اچھی ہے اس کا ہیوانہ دیکھیں لٹکے ہوئے ہیوانے نہیں ہیں اور اس فارم پہ ریڈ فریزین جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہے میں بسے ایک تجربے کی بات آپ سے کر دوں ہمارے ہاں لوگ ریڈ فریزین کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں بڑے شوق سے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ریڈ فریزین کیا ہے بھئی ریڈ فریزین کا مقابلہ پروڈکشن کے حوالے سے کیا جائے تو میرا لائف ایکسپیرینس ہے کہ وہ گائے جس میں بلیک کلر ڈومینیٹ کرتا ہے وہ پروڈکشن میں ایکسیڈ کر جاتی ہے پروڈکشن زیادہ دے جاتی ہے باقی ہمارے یہاں پر رنگ کے حوالے سے ریڈ وائٹ کو لوگ بہت اثان کرتے ہیں لیں جناب آپ کو سیار کروا دی ہم نے اپنے ٹاپ جیلڈنگ سیکشن کی اتنی گرمی کے باوجود 30 لیٹر پلس کی ایوریج لیں جی دعا کیجئے گا ما شاء اللہ کہہ دیجئے گا دروچری پڑھ کے دعا کر دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ